ہم وقتاً فوقتاً بطور طالب علم جانتے رہتے ہیں آپ سے ہمارے مسلمان امت کی جو علمی تاریخ ہے بالخصوص جس خطے میں ہم پیدا ہوئے وہاں پر جو ہماری روایت ہے ہمارا ماضی ہے اور وہ مذہبی تحریک ہیں وہ مذہبی شخصیات جنہوں نے ایک اہد پیدا کیا جن کے اثرات ہیں جن سے ایک تہذیب جنم لیتی ہے دیوبند کی تحریک پر ہم نے آپ سے بات کی تھی آج میں چاہتا ہوں کہ اسی سے متصل ایک اور سلسلہ ایک اور متوازی تحریک جس کے بہت غیر معمولی اثرات سامنے آئے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس تحریک نے کچھ ایسی اہد سات شخصیات بھی پیدا کی جن کے بارے میں یہ کہنا بالکل وجہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ غیر معمولی اثرات کے حامل شخصیات تھی اور ان کا ایک ایسا اپکری کام تھا جو تعدیر لوگوں کو متاثر کرتا رہے گا احرار کی تحریک پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ دیوبند کی تحریک کا تو آپ نے پس منظر بتایا تھا یہ احرار کی تحریک کیسے پیدا ہوئی کون سی نمائی شخصیات ہیں جو اس تحریک میں سامنے آئیں اور ان شخصیات کا اثر ان کے علم و عمل کی روایت کیا ہے اس تحریک کو آپ دیوبند کی تحریک سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے عرص کیا تھا کہ مسلمانوں کے ہاں جب یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کی سلطنت ختم ہو گئی ان کی حکومت قصہ ماضی بن گئی دور دراز سے آکے کچھ دوسری اقوام ان جگہوں پر قبضہ کر چکی ہیں جہاں کسی زمانے میں ان کا توتی بولتا تھا تو ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ وہ اپنے فطری احساسے اپنی علمی میراس اپنی ثقافت اپنی تہذیب ان چیزوں کی حفاظت کریں حفاظت کا یہ احساس پہلے مرحلے میں اگر تجزیع اور تحلیل سے گزر جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا پورا نظم بہت زیادہ پروگریسیو ہوتا یہ آگے کو دیکھتا یا چیزوں کو مصبت ذاویہ سے سامنے رکھ کے اس کا جائزہ لیتا یہ محض ایک سلبی نویت کا احساس نہ ہوتا لیکن جس وقت سیلاب آتا ہے طوفان آتا ہے تو رد عمل انسانی فطرت میں پہلے پہل حفاظتی کا پیدا ہوتا ہے چنانچہ ہوا اور میں دیوبند کی تحریک پر تفسرہ کرتے ہو آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہی ہوا کہ پھر ایسی تعلیم گاہیں قائم کی جائیں جو ایک لحاظ سے خانکاہ بھی بن جائیں ان میں لوگوں کی تربیت بھی ہو اور جو مسلمانوں کا تعلیمی یا فکری اساسہ ہے اس کی حفاظت کا احتمام بھی ہو جائے اور چونکہ اس فکری اور تہذیبی اساسے کے ساتھ دین وابستہ ہے تو دین کے علم میں بھی کوئی کوتائی نہ رہے دیوبند کے بارے میں ہم یہ ارز کر چکے ہیں کہ وہ اسی جذبے سے قائم ہوا اور بھی مدارس قائم ہوئے لیکن دیوبند کا ظاہر ہے کہ خاص مقام ہے اس لیے چونکہ یہ یہاں سے پیدا ہوا ہے یعنی یوں نہیں ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ قائم کرنے کے بنیادی جذبے سے آپ نے ایک اسکول قائم کر دیا ایک مدرسہ قائم کر دیا ایک انیورسٹی قائم کر دیا یعنی یہاں سے نہیں پیدا ہوا بلکہ اس کے پیچھے ایک تہذیبی اور سیاسی اور معاشرتی بہران ہے تو اس وجہ سے دیوبند کی تعمیر میں یہ چیز مزمر ہو گئی کہ وہاں اب صرف قرآن حدیث فقہ اور یہ چیزیں ہی نہیں پڑھائی جائیں گی بلکہ اس جذبے کے ساتھ پڑھائی جائیں گی یعنی مدافعت کا جو جذب ہے مدافعت کا حفاظت کا اور جن چیزوں کو ایک طرح سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں ان کو خطرات سے بچانے کا دیوبند اپنی روح میں اپنی تعلیم میں اپنے اسادزہ کی صیرت اور کردار میں یہی سے گویا ایک طرح کی انسپریشن لے رہا تھا اس کے لیے یہی چیز اس کے باطن کے منبع الہام کی حیثیت اختیار کر گئی تو وہ بطور ایک ادارے کے کیسے ظہور پذیر ہوئی اس پر ہم گفتو اس سے پہلے کر چکے ہیں وہ سیاست میں کیسے ظہور پذیر ہوئی یعنی جمعیت علماء ہند بھی تو آخر دیوبندی کے بطن سے پیدا ہوئی ہے اگرچہ وہ کوئی جمعیت علماء دیوبند نہیں تھی اس میں اہل حدیث علماء بھی تھے یہاں تک کہ خود مولانا ابو الکلام آزاد بھی اس میں رہے ایک موقع کا ذکر ہے جس میں مولانا دعود غزنوی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اہل حدیث کے بڑے علماء میں سے تھے کہ انہوں نے مولانا ابو الکلام آزاد سے کہا کہ بیسے تو یہ جمعیت علماء ہند ہے لیکن مجلس شورا میں آج ہم بیٹھے ہوئے تھے میں نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی اس میں تو 99 فیصد دیوبندی علماء ہیں تو مولانا ابو الکلام آزاد نے کہا کہ بھائی علماء انہوں نے پیدا کیے ہیں تو جو جمعیت علماء یہاں بنیں گی وہ جمعیت علماء دیوبندی ہوگی اس وجہ سے اس پسپنزر میں جو ایک مدرسہ قائم ہوا یا درسگاہ قائم ہوئی یا درسگاہ اصل میں خانکاہی مزاج اور جذبے سے قائم ہوئی اور وہ مسلمانوں کی تہذیبی شناخت کی حفاظت کے دائیے کے ساتھ قائم ہوئی تو اس سے جو چیز بھی نکلی یعنی خواہ وہ جمعیت علماء ہند نکلی یا کوئی اور چیز نکلی اس میں یہ دائیہ موجود تھا کہ میسس تک عام لوگوں تک پہنچ کر وہ بیداری کی آواز ان تک پہنچائی جائے جو ان کا مقصود تھا یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا جس میں پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے تو ایک عظمت رفتہ کا کسر رفی نظر آتا تھا اپنی موجودہ حالت کا اندازہ کرتے تھے تو وہی قیفیت پیدا ہو جاتی تھی یہ خاصہ خاصان رسل وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے ہے جب وقت پڑا ہے تو پہلے مرحلے میں یہ دیکھا ہم نے کہ ہماری شائری اور عدب میں بھی مثلا حالی کا اس طرح کا نوحہ سامنے آیا اس طرح کی دعائیں سامنے آئیں اسی طرح سے مسدس میں ایک طرح سے انہوں نے اسلام کے عروح زوال اس سب کی اسلام سے مراد مسلمانوں کا عروح زوال اس کی داستہ نظم کر ڈالی پھر اقبال نے ایک خاص طرح کا بیداری کا پیغام دیا تو دیوبند کے ہاں یہ سارے ہی پہلویاں یہ سارے ہی رنگ تھے جو مختلف صورتوں میں سامنے آتے رہتے تھے تبلیغی جماعت میں جو رنگ نمائی ہوا ہے جو بڑی حد تک غیر سیاسی ہے اور جس کو اجتماعی معاملات یا جہاد کے کسی دائیے سے بالکل الگ کر کے خالص تبلیغ کی طرف اس کا رخ موڑا گیا یہ بہت بات کی بات ہے ورنہ اپدان یہی دائیہ تھا اور میرا احساس ہے کہ اس کو سب سے پہلے یہ صورت دینے میں جس بڑی شخصیت نے کردار ادا کیا وہ مانونہ اشرف اجتھانوی کی شخصیت تھی یعنی انہوں نے خانکائی پہلو کو زیادہ نمائی کیا سیاسی رنگ کو نسبتاً کمزور کیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ملت کا تحفظ یا قومی ورسے کا تحفظ یا مسلمانوں کی علمی میراس کا تحفظ وہ اس جذبے سے خالی تھے لایا عمل میں وہ تندی نہیں ہیں ان کے ہاں جو مثلاً آپ کو دیوبند کے دوسرے لوگوں میں ملتی ہیں تو احرار کا معاملہ یہ تھا کہ یہ تو در حقیقت جب استخلاص وطن کی جد و جہد میں دیوبند شریک ہوا تو ایک لحاظ سے ان کی ایک عوامی سیاسی جماعت بن گئی تھی اچھا یعنی یہ اس کی دراز نفسی میں جگ کرنی پڑی کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ دیوبند سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے اچھا خود شاہ صاحب وہ آپ دیکھی تاہم ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر سارے لوگ دیوبند ہی کے فیضی آفتہ تھے ایسا نہیں ہے دوسرے لوگ بھی تھے اور بڑا اچھا سیاسی ذوق اور مداج رکھتے تھے تو بنیادی طور پر یہ ایک سیاسی تحریک تھی اپنی اصل کے لحاظ سے اور سیاسی تحریکیں اس وقت انتخابات تو نہیں لڑ رہی تھی ایک دوسرے کی حریف بن کے تو نہیں کھڑی تھی اس وقت تو حدف یہ تھا کہ انگریزوں کو جانا چاہیے استخلاص وطن ہونا چاہیے آزادی ملنی چاہیے اس آزادی کے لیے کانگریس بھی جد و جہد کر رہی تھی مسلم لیگ بھی کوئی اپنے انداز سے یہ کام کر رہی تھی مسلم لیگ کا ماضی اگر آپ دیکھیں تو اس کا آزادی کی تحریک میں کوئی خاص کردار آپ کو نظر نہیں آئے گا آزادی کی تحریک ایک اور چیز ہے اور جب موقع آ گیا کہ اب یہ پتہ چل گیا کہ انگریز جائیں گے تو تقسیم وطن ہونی ہے یہ ایک دوسرا معاملہ ہے مسلم لیگ زیادہ فعال ایک سیاسی قوت کے طور پر اس وقت ہوئی ہے اور وہ بھی خاص طور پر جب قائد اعظم محمد علی جنا اللامہ اقبال کی دعوت پر واپس آئے ہیں اور انہوں نے آکے پھر سیاسی قیادت مسلمانوں کی سنبھالی اور بتدریج مسلم لیگ پر سیاسی رنگ یا سیاسی جدو جنرل کا رنگ غلبہ پاتا چلا گیا اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جو دیوبند نے بیداری پیدا کی تھی ابوالکلام آزاد نے جو بیداری پیدا کی تھی جس میں ایک خاص طریقے سے عامت الناس میں صحیح جذبہ پیدا کرنا مذہب سے ان کا تعلق استوار کرنا اپنی میراس کا شعور پیدا کرنا اسی طرح جو سیاسی مذہبی تہذیبی مسائل سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں ان کو حدق بنا کے گفتور کرنا اور بیسیت مجموعی ہندوستان کے مسلمانوں کو بیدار کر کے ان کو آزادی وطن کے لیے آمادہ پیکار کرنا یہ وہ چیز تھی جس کو بنیاد بنا کے یا منشور بنا کے احرار جدویوت کرتے رہے تو ان کا ایک سیاسی کردار ہے اور یہ معلوم ہے کہ ان کا زیادہ تعلق جمعیت علماء ہند کی طرح کانگریسی سے رہا وہ آخر تک اسی نکتہ نظر کے حامل رہے درویشوں کی اعتماد تھی یعنی وہ لوگ اگر آپ دیکھیں یہ درست ہے خداگہ شورش کاشمیری نے بھی بیان کیا ہے کہ آخری زمانے میں خاص طور پر مذہر علی عذر اور اس طرح کے بعض لوگوں کی وجہ سے ان کو اپنے اخلاق کی وجود سے متعلق بھی بہت سے حوادث کا سامنا کرنا پڑا کچھ کانگریس سے روپیہ لینے اور فلان کرنے اور فلان کرنے کی الزمات بھی لگ گئے کچھ سچ کچھ جھوٹ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ ان کے لیے باعث بنی اس کا اسی طرح جب انہوں نے قائد عظم کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہہ دیں کہ جو عامت ان ناس کے لیے کیا اخلاق کی احساس رکھنے والے کسی سلیم و تبع آدمی کے لیے بھی موضوعی نہیں تھی اچھا یہ بھی ظاہر ہے کہ انہی کے پلیٹ فارم سے ہوا اچھا اور لاہور میں ہوا اور زمیدار کا جو پرانا دفتر ہے جس میں بعض میں چٹان کا دفتر رہا اس کے سامنے جلسہ ہو رہا تھا جس میں وہ شیر پڑا گیا کافرہ عورت کے لیے تین کو چھوڑا یہ قائد عظم ہے کہ ہے کافر عظم اچھا اس طرح کے کچھ حوادث تھے جو حقیقت میں ان کو لے ڈوبے یعنی چھالیس کے انتخابات میں کانگریس کے ساتھ جو معاملات ہوئے اسی طرح ان کے بعض لوگوں نے اپنی قیادت کو بھی الگ کر کے جس طرح کا اقتام کر ڈالا اور اس طرح کی کچھ انتحاب سندانہ باتیں ورنہ اگر آپ ان چیزوں کو الگ کر دیں اور آخری کشم کشمے جو انہوں نے موقف اختیار کیا اس کو الگ کر دیں تو لوگوں میں بیداری پیدا کرنے ان کے اندر سیاسی شعور بیدار کرنے رات رات بر کی تقریریں بے پناہ مقرر پیدا کیا یعنی قاضی احسان فجابادی کو آپ دیکھ لیں خود مولانا مذر علی عذر بھی اسی طرح شاہ صاحب تو خیر کیا بات یعنی شاہ صاحب کے بارے میں تعالی اللہ شاہ بخاری کے بارے میں تو یہ اگر کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ وہ حقیقی معنی میں ایک عوامی خطیب ہے یعنی اتنا بڑا عوامی خطیب ہماری تاریخ میں بس چند ہی مثالیں اس کی ملیں گے میرے اپنے جلیل قدر استاذ مولانا مین حسن اسلائی سنایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ یعنی لوگوں سے سنتے رہتے تھے تو میں ایک مرتبہ شاہ صاحب کی تقریر سننے کیلئے چلا گیا تو جاتے وقت میرا خیال یہی تھا کہ ایسی بھی کیا قیامت مرپا ہو جائے گی دس منٹ کے لئے جائیں گے سنیں گے لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب ایسی تقریریں کرتے ہیں کہ میں جب چلا گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا علم فکر احساس سب کچھ کہیں بہ گیا ہے عجیب اب وہ تقریر ہے اس تقریر کی فضاء ہے اور بس اس کا سہر ہے اور کچھ بھی پاکی نہیں رہا بے پناہ خطیق تھے وہ کٹا کرتے تھے کہ ڈیماسٹیز کی تقریروں کے بارے میں یا عرب کے بعض خطبہ کی تقریروں کے بارے میں جو کچھ ہم سنتے پڑتے ہیں اس کا ایک بڑا غیر معمولی نمونہ تھے یعنی اگر رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کے تقریر شروع ہوئی ہے تو فجر کی نماز ہو گئی ہے ہم نے تو وہ دور لیکھا نہیں ہے لیکن خود شورش کاشمیری احراری میں سے تھے شورش کی تقریریں سنی ہیں تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح کی خطابت تھی تو بڑے پیپناہ خطیب انہوں نے پہلا کی ہے خطیب ظاہر ہے کہ لیکچر نہیں دیتا وہ مقدمات قائم کر کے تعلیم نہیں دیتا وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے جو اہداف ہے اس کے لیے غیر معمولی جذبہ میں کیسے پیدا کر سکتا ہوں اس سے کہانیاں داستانیں ماضی حال سب کو گویا ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے وہ ایک فضا پیدا کر دیتا ہے تو ان کا اگر کوئی سب سے بڑا کنٹیبیوشن آپ متعین کرنا چاہے تو میں تین چیزیں کہوں گا یعنی وہی بات یہ دیوبند کی علماء یا مولانا ابو الکلام آزاد خواس کی زبان میں بیان کر رہے تھے شاہ صاحب نے اور احرار کے خطیبوں نے انہیں عوام تک پہنچایا اور عوام کے دل و دماغ کا حصہ بنانے کی صحیح کی لوگوں میں یہ احساس پیدا کیا کہ یہ وہ مذہبی چیزیں ہیں یہ تہذیبی چیزیں ہیں یہ ہمارے جذبات کے کچھ معاملات ہیں جن سے متعلق تمہارے جذبے یہ ہونے چاہیے اب میں یہ گفتونی کر رہا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ خطیب ہیں جذباتی بات بھی کرتے ہیں اس میں کیا حق تھا کیا باطل تھا میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ انہوں نے ان چیزوں کو حدب بنایا تو اس طرح گویا عوام میں ایک بیداری پیدا ہوئی اگرچہ وہ اس کے لیے لوگوں کو تیار نہیں کر سکے کہ جب پاکستان کا مطالبہ سامنے آ گیا تو وہاں وہ ان کی تقریروں میں جس طرح آتے تھے جوک در جوک آتے تھے اور رات رات پر سنتے تھے ان کی یہ بات بھی مان لیں یعنی سیاسی فیصلہ اس علاقے کے مسلوانوں نے قائد عظم محمد علی جنہ کے حق میں کیا لیکن جس وقت مسلمان یہ فیصلہ کر رہے تھے اس وقت بھی وہ رات رات بر شاہ صاحب کی تقریریں سنتے تھے سر دھنتے تھے اور سنتے تھے اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے تھے شاہ صاحب کا جو انداز بیان تھا جس طرح کی حسرت سے دوچار ہوئے جن مراحل سے وہ گزرے اگر دیکھنا ہو تو آواز دوست میں کچھ اس کی تصویر آپ کو نظر آ جائے گی مختار مسعود صاحب نے شاہ صاحب کے ساتھ ملتان میں اپنی ایک ملاقات کا حال لکھا ہے اس میں کچھ ہشار بھی پڑے ہیں تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں لوگوں کو اگر شوق کو اسی طرح ان کی جد و جہود کیا تھی انہوں نے کن مراحل میں کیا کیا ان کے لوگوں کیا قربانیاں دے کے آگے بڑے خاص طور پر شہید گنج کی تحریک میں ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طرح سے خداغہ شورش کاشمیری نے کمو بیش دس سال گزارے پسے دیوار زندہ کا یا ان کی کتاب بو اے گل نالہ دل کا مطالعہ کریں تو بڑی حد تک جانا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی اس وقت کی سیاست میں احرار کا کیا کردار تھا ہے تو وہ اب بھی موجود ہے جس طرح کے اور بہت سی تحریکوں کے بھی کچھ باقیت رہتے ہیں وہ تو آپ اگر کبھی لاہور جائیں اور اچھرا میں جائیں اور علامہ مشرقی قبر پر جائیں تو وہاں خاکسار بھی آپ کو مل جائیں گے بلکہ عید کے موقع پر اب بھی وہ اپنے تپنچے اور بیلچے ہاتھ میں پکڑے ہوئے موجود ہوتے ہیں تو تحریکیں ایسے ختم نہیں ہوتی رہتی ہیں کچھ نہ کچھ ان کے اثار بیسیت مجموعی ظاہر ہے کہ وہ اب پاکستان کی سیاست میں اس کی معاشرت میں اس طرح فعال نہیں رہے تو آپ میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ایک تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ انہوں نے جو کچھ خواست سے کہا جا رہا تھا اس کو عوام تک پہنچا یعنی ایک عوامی بیانیاں بنا دیا ایک عوامی بیانیاں بنانے میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کیا دوسری چیز یہ انہوں نے پیدا کی کہ آج کل کے زمانے میں تو آپ کے پاس بہت اور ذرائب پیدا ہو گئے ہیں انہوں نے خطابت کی جو روایت تھی اس کو زندہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کو عوج کمال تک پہنچا دیا اچھا یعنی جو عوامی خطابت جس کو کہتے ہیں ملنہ ابو القلام آزاد کی خطابت خواست کی خطابت یعنی اس کو عوام اس طرح نہیں اپریشیٹ کر سکتے تھے لیکن ان لوگوں نے اس کو عوامی خطابت کے عالی میار پر پہنچا لیا اور تیسری جو بڑی خصوصیت تھی وہ چند لوگوں کو آپ چھوڑ دیں جن کے بارے میں میں نے کچھ اشارات کیے ان کو بھی الگ کر دیں بحیثیت مجموعی شاہ سائے بردوسرے لوگ درویش سے بتلوگ بوریے کی سیاست کیا ہوتی ہے اس کو انہوں نے نمائع کیا اور یہ بتایا کہ یہ سیاست صرف ڈیرے بنا کر عمراء کبراء کے ذریعے سے اور اس طرح کے لوگوں ہی کے ذریعے سے نہیں ہوتی عوام کے اندر سے اٹھے ہوئے یہ بوریہ نشین مولوی قسم کے لوگ بھی یہ کچھ کر سکتے ہیں تو میں ان تین چیزوں کو بڑی اہمیت دیتا ہوں باقی یہ کہ اس طرح کے خطبہ یا بڑے بڑے خطیبوں پر مبنی یا بنی ہوئی مشتمل جماعت اور اس طرح سے ایک بیانیہ کو لے کر اگر وہ میلان میں نکلی ہے اس سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ کوئی دیر پا قسم کا اثر چھوڑے گی یہ نہیں ہوتا لیکن جو کچھ بھی اس نے کیا وہ بڑی حد تک آپ کے عوام میں سرائط کر گیا اور پھر اسی کے بطن سے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ختم نبوت کی تحریک اٹھی اس میں بھی ان کا بڑا غیر معمولی کردار رہا وہ چھپن میں بھی رہا اور بعد میں جب ایک بڑا فیصلہ ہماری پارلیمنٹ نے کیا اس میں بھی رہا وہ صحیح تھا وہ غلط تھا اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ بعد میں بھی ان کے اس طرح کی اثرات رہے کہ وہ حرامل میں کھڑے ہوتے تھے ابھی حال میں شاہ صاحب کے غالباً آخری فرزند کا انتقال ہوا ہے تو آپ ان کی بھی اگر گفتگویں اور تقریریں سنیں تو آپ اس ماضی کی کچھ جلک اس میں دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تفصیل سے بڑی خوبصورتی سے آپ نے ماضی کے ان جھروکوں سے کچھ پردہ اٹھایا اور ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے ان کو بھی ایک طرح سے آگئی دی کہ یہ جو تحریکیں ہیں ان کا سیاسی پسپنظر اور کیا سماعی حرقیات ہیں جن میں یہ روبہ عمل ہو رہی ہیں کچھ چھوڑا سے زمنی پہلو میں اور زیرے بحث لانا چاہتا ہوں شورش کاشمیری کا آپ نے ذکر کیا آغا شورش کاشمیری احرار کی تحریک ہو یا ختم نبوت کی تحریک ہر جگہ پہ ان کا نام بہت نمائی صورت میں سامنے آتا ہے پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ احرار کی تحریک کی بھٹی میں ایک آدمی نمو پا کر جگہ پہ پہنچا کہ پاکستان کی سیاسی افق ہو دینی تحریکوں کے نظارے ہو یا پھر عدبی مارکیں ہو یا سیاست ہو یا اخبار نویسی ہو ہر جگہ پہ ان کا نام بڑا نمائی نظر آتا ہے چھوڑے پہنچا آپ سے ارس کیا نا کہ یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک ہی تحریک کے بطن سے پیدا ہوئے اس وقت سب تحریکیں سب بڑی شخصیات ایک ہی رخ پر جدوجود کر رہی تھے اس میں کانگریس مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھی خود قائل عظم محمد علی جناب پہلے کانگریسی میں تھے ناگپر کے مشہور اجلاس سے پہلے تک تو وہ ہندو مسلم اتحاد کی علمبردار تھے اسی طرح ملانہ والکلام آزاد وہ اس سے پہلے اگر حزباللہ کی یا مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی دعوت لے کے اٹھے تو بعد میں کانگریسی کو انہوں نے اپنے لیے ایک پلیٹ فارم کی حیثیت سے اختیار کر لیا اور پھر وہیں سیاست کرتے رہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارا جو ماحول ہے یا پس منظر ہے یہ لوگوں کو پیدا کر رہا تھا اب جب وہ پیدا ہوتے تھے تو پھر اپنے ذوق کے لحاظ سے کسی ایک پلیٹ فارم کا انتخاب کر لیتے تھے یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلان تحریک نے یا فلان شخصیت ہی نے آگا شورش کو پیدا کیا اگر آپ ان کے سوانے پڑھیں جو بوئے گل نالا دل ہے بہت اچھی کتاب ہے اور بڑی صاحب ترز عدیب ہیں بہت اچھی نصر لکھتے ہیں نظم تو خیر وہ ارتجالن کہتے تھے یعنی بیٹھے بیٹھے آپ ایک موضوع دیں تو دس بیس اشار کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا میں نے خود دیکھا ان کو بارہاں نظم کہتے ہوئے بھی دیکھا ہے اچھا ان کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف بھی حاصل ہوا ان کی باتیں سننے کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور ان کی زندگی کے جو متوازن غیر متوازن پہلو تھے ان کو بھی بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا یعنی میں ان پہلووں کی بات کر رہا ہوں جو ظاہر میں تھے میں کسی بات نہیں پہلو پر کوئی تفسرہ نہیں کر رہا ایک بڑے آدمی تھے کوئی شک نہیں یعنی آخری خطیب تھے احرار نے جو خطابت پیدا کی ہمارے اس دور نے جو خطبہ پیدا کیے ان میں سب سے زیادہ نمائن خطیب جو ہم نے اپنے زمانے میں دیکھے وہ آغا شہرش کاشمیری ہی تھے اور جس طرح میں نے ارز کیا کہ صرف خطیب ہی نہیں تھے بلکہ صاحب ترز عدیب تھے ان کی آپ کتابیں پڑھیں ایک خاص اسلوب ہے جس میں وہ نصر لکھتے ہیں اچھی نصر لکھنی سیکھنی ہو تو جن چند لوگوں کی چیزیں پڑھنی چاہیے ان میں سے ان کی چیزیں بھی لوگوں کو پڑھنی چاہیے اور شائری میں تمہیں نے آپ سے ارز کیا کبھی آپ کلندرانہ گفتم کو یا گفتنی ہو ناگفتنی کو ان کے جو مجموعہ ہے کلام ہے اٹھا کے دیکھیں تو اس دور کی سیاست کیا تھی اس کی شخصیات کیا تھی وہ کون لوگ تھے جن سے ان کو واسطہ پڑا اسی طرح مولانا والکلام آزاد کے ساتھ ان کا بڑا ارادت کا تعلق تھا عطاول اللہ شاہ بخاری بھی اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے کہ وہ مولانا والکلام آزاد کے پاؤں میں جا کر بیٹھیں اور یہی اصل میں ایک خاص تحریک کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے بنیادی شخصیت کی حصیت مولانا والکلام آزاد کو حاصل تھی شورش کی انسپریشن بھی انی سے تھی ان کی کتاب خود مولانا والکلام آزاد پر امام الہند جس میں جب ہم شروع شروع میں چٹان میں اس کا اشتہار پڑھتے تھے تو وہ ان الفاظ میں ہوتا تھا کہ ایک اکبری بچہ ابکری بچہ کیوں کر اب الکلام ہوا اور پھر امام الہند ہو گیا تو یہ جو شورش کی کتابیں ہیں یا ان کی تصنیفات ہیں پھر جس طرح انہیں جیل کٹی یعنی وہ دس سال کی اگر پسے دیوار زندہ میں آپ داستان پڑھیں جیل کی تو رونگ ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس طرح انہوں نے جدو جہود کی اس طریقے کی ان کی خطابت کے بعد ایسے ایسے مارکہ آرہ حصے خود مجھے یاد ہیں جو آج لوگوں کو سنائے جائیں تو انہیں بابر نہ آئیں بات ایسے بھی کی جا سکتی ہے مجمع کو اس طرح بھی مٹھی میں لیا جا سکتا ہے یعنی آپ بات کرنے کے لیے اگر الفاظ کو کہیں جس طرح وہ خود کہتے تھے کہ میں تو جب خطابت کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو تمہاری آنکھوں سے میں اپنے لیے مضمون پیدا کر لیتا ہوں آپ خود بھی کبھی شریف کو آغا شورج کی تقریر ہیں میں نے ان کی بہت سی تقریریں سنی ہیں میں نے ان کی وہ تقریر بھی سنی ہے جس میں بھٹو صاحب کے مقابل میں وہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر سرگرم ہوئے ان کی تقریریں میں نے سنی اور اس زمانے میں جو مرکزی مجلس اقبال مرکزی مجلس اقبال غالباً اس کو کہا جاتا تھا اس کا جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے اب بھی ہوتا ہے اس میں مولانا سید عباللہ صاحب مودودی کو انہیں مدعو کیا تھا وہ خود اس کے سیکرٹی تھے اور کافی عرصہ رہے تو مولانا سید عباللہ صاحب مودودی نے اس موقع کے اوپر ایک بہت خوبصورت تقریر کی ہے اس میں اقبال کے کچھ مصروں کو بنیاد بنا کر اس وقت کی فضاء میں اقبال کے کلام سے جو مضامین پیدا کیا جا رہے تھے اور سوشلم کی تحریک میں جو صورت تھی یہ کچھ عجیب سا دور تھا اقبال پر ایک فلم بنائی گئی اچھا اس کی نمائش الفلاہ سینما میں ہوئی اس فلم کو اگر آپ دیکھیں بعد میں تو وہ کہاں غائب ہو گئی ہے مجھے معلوم نہیں لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ گویا اقبال جو کچھ روس میں اور چین میں انقلاب آیا ہے اسی کے شاید تھے اچھا فیض احمد فیض تو تھے ہی غالباً فیض صاحبی نے اس کا سکرپ لکھا تھا مجھے بہتمی طور پر تو اب یاد نہیں رہا لیکن بہرحال اور اس میں جو چیز سرعنوان تھی وہ یہ تھی کہ یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ایسا کی اچھا وہ کمیونسٹ انقلاب کمیونسٹ اسطلاحات اس کا پس منظر سوسائیٹی میں اور اقبال کی اس طرح کی نظمیں تو ہیں ہی نا جو جس کھیت سے دہکان کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ اے گندم کو جلا دو مولانا سید عبداللہ صاحب مہدودی نے اس کو بنیاد بنا کر اس طرح کی پس منظر میں وہ تقریر کی ہے اور اقبال کے جو مصرے اور اشار استعمال ہو رہے تھے اس سے اپنا موقف بھی واضح کیا اور جو لوگ غلط استعمال کر رہے تھے ان کی بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے تردید کی تو مولانا کی تقریر ختم ہو گئی اس میں بہت لوگ تھے میں نے خود براہ راست وہ تقریر سنی ہے اس کے بعد شورش کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے مولانا سید عبداللہ صاحب مہدودی کی خون دل کی طرح گرم اور برگ گل کی طرح نرم جو تقریر سنی ہے میں اب ذرا اسے کھول کھول کر بھی اور پھر جو انہوں نے بیان کیا وہ مولانا سید عبداللہ مہدودی سے سوچ نہیں سکتے تھے کہ کبھی بیان ہو جائے گا میں نے یہ کہا ہے تو خیر ہوئے ایک بے پناہ خطیب تھے اس میں کوئی شک نہیں عیوب خان کی عامریت کے خلاف ان کی تقریریں ہیں جسٹس ایم آر کیانی کے ساتھ ان کی بعض غیر معمولی تقریریں ہیں جو وائی ایم سی حال میں یا بعض جگہوں پر خود میں نے سنی ہے اور کتابیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کو پڑھنی چاہیے پس دیوار زندہ بوئے گل بوئے گل کا ایک باب ہے معاصرانہ چشمک کمال کا باب ہے یعنی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کی شخصیات ان کے باہمی معاملات ان پر کیا تفسرہ ہے پھر وہ خود احرار سے ہیں لیکن احرار کی تاریخ کے جتنے تاریخ پہلو ہیں بڑی دیانتداری کے ساتھ انہوں نے بیان کر دی ہے تو اس زمانے میں وہ اصل میں جماعت اسلامی بھٹو صاحب کبھی ایک عوامی خطابت کا انداز تھا مولانا محضوزی صاحب یا جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پر اس مہم میں شورشی ان کے مقابلے میں اپنی خطابت کا سہر لے کے سوسائٹی میں جا رہے تھے لیکن لوگ اصل میں شورش کی خطابت کیا تھی اس میں زبان کیا تھی اس کا عدب کیا تھا اس کے انداز کیا تھے اس میں کیا کیا تلمیہات ہوتی تھی ان کے ذوق آشنا رہے نہیں تھے اس مقابلے میں تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ یہ لاہور کا شریف پارک ہے اس میں بھٹو صاحب نے تقریر کی اور پھر اسی جگہ پر غالباً اس سے اگلے ہفتے میں شورش کشمیری نے تقریر کی تو اس طرح جہاں جہاں بھٹو صاحب تقریر کرتے تھے وہیں وہ بھی پہنچتے تھے وہ ایک زمانہ تھا جس میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے بعد میں اور جگہوں پر بھی بعد اچھے خطیب پیدا ہوئے ہیں ہمارے ہاں لیکن یہ جو روایت تھی در حقیقت اس سیاسی ماحول نے جس کا میں نے دیوبند کے پس منظر سے ذکر کیا ہے یہ پیدا کر دی تھی اور لوگوں نے استخلاص بطن کے لیے جیلیں کاٹی تھی تکلیفیں اٹھائی تھی سی آئی ڈی کا مقابلہ کیا تھا اسی طرح سے اس زمانے میں جو ذرا لبرل اقدار کے حاملین تھے یا جو کمینس تحریک کے لوگ تھے ان میں اور ان میں بھی بڑے قریبی تعلقات تھے اس میں ایک پوری داستان ہے اگر آپ پڑھیں کہ ساہر لدیانوی ہیں یا اور لوگ ہیں تو ان میں کیا کیا روابط ہوتے تھے پھر کس طرح کا انداز اور رنگ ان کا ذرا ان سے جدا ہو گیا بعد کے مراحل میں کیا چیزیں رہیں اسی طرح ختم نبوت کی تحریک میں بھی شورش کاشمیری کا بڑا کردار رہا اور بہت قیر معمولی انہوں نے اس میں خدمات انجام دیں یہ جو اس طرح کی گفتو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جس شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے آپ کو اس کے سیاسی افکار اس کے مذہبی افکار سے سو فیصد اتفاق ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پوری طرح اختلاف ہو لیکن یہ بہت بڑے لوگ تھے اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ شورش خطبہ کی سب میں شاہ صاحب کے بعد سب سے نمائع نام بہت ہی تفصیل سے آپ نے آج احرار کی تحریک کا فسپنظر اور بڑی شخصیات جو پیدا ہوئیں ان کا ذکر کیا